پاکستان کے سندھ کا کھیر پور علاقہ یہاں کی رہنے والی سیما گلام حیدر سیما ان دنوں بھارت میں چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے دراصل سیما کی پبجی کھیلتے کھیلتے بھارت کے سچن سے دوستی ہوئی دونوں نے اپنے موبائل نمبر ساجہ کی ہے جس کے بعد سیما کسی طرح نیپال کے راستے بھارت آگئی ہندو دھرم اپنا لیا اور سچن سے شادی بھی رچالی لیکن سیما کے بھارت آنے کے طریقے اور دھرم بدلنے کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اس معاملے سے جڑے کانونی داؤ پیچ کیا ہیں کیا سیما کو بھارت کا ناغرک مانا جائے گا یا وہ عویت پروازی کے روپ میں بھارت میں ہی رہیں گی ان سبھی سوالوں پر وستار سے بات کرتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیما کو عویت پروازی مانا جائے گا عویت پروازی وہ ہوتے ہیں جو کسی دیش میں بینا کسی پاسپورٹ یا ویزا کے اینٹری لیتے ہیں ایک اور کیس میں بھی ویکتی کو عویت پروازی کہا جا سکتا ہے جب اس کے پاس پورے کاغذات ہوں لیکن وہ ویزا کی سمیعودی سے زیادہ اس دیش میں رک جائے ان دونوں استیتی میں کوئی بھی ویکتی بھارت کی ناغرکتہ نہیں لے سکتا مانے سیما حیدر کانونی روپ سے بھارت کی ناغرکتہ گرہنڈ نہیں کر سکتی سیما حیدر نے کتھت طور پر بتایا کہ انہوں نے اپنا دھرم بدل کر ہندو دھرم اپنا لیا ہے حالانکہ دھرم پریورتن کو لے کر کانون میں کئی پیچ ہیں دراصل کسی بھی مسلم ویکتی کو ہندو دھرم اپنانے کے لیے پاس کے کسی آرے سماج کے مندر میں جانا ہوتا ہے وہاں وہ ہندو دھرم اپنانے کی اپنی اچھا ویکت کرتا ہے جس کے بعد آرے سماج مندر میں ہندو رتی ریواز کی پرکریہ پوری ہونے کے بعد ویکتی کو دھرم پریورتت کرنے کا سرٹیفیکٹ دے دیا جاتا ہے اس پرکریہ میں 15 سے 20 دن کا سمیہ لگتا ہے اس کے بعد اسے سرکاری اس طرح پر رجسٹر کرانا ہوتا ہے اس پرکریہ کو رجسٹر کرانے میں 45 سے 60 دنوں کا سمیہ لگتا ہے حالانکہ کنٹرولر آف پبلیکیشن کو اگر اپلیکیشن میں کچھ گڑھ بڑی لگتی ہے تو وہ اسے خارج بھی کر سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا سیما اور سچن کی شادی گیر قانونی ہے انڈیا ٹوڈے میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اگر سیما نے قانونی طور پر ہندو دھرم نہیں اپنایا ہے تو وہ سپیشل میریج ایکٹ کے انترگت سچن سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ یہ معاملہ انتردارمک بیواقہ ہے اور سیما بھارتیہ ناغرک بھی نہیں ہے وہیں اگر سیما نے قانونی طور پر ہندو دھرم اپنا لیا ہے تو وہ ہندو میریج ایکٹ کے تحت سچن سے شادی کر سکتی ہے ایسا وہ اپنے نئے نام اور نئی پہچان کے ساتھ کر سکتی ہے